ایک شاعر نے کہا کہ علاج اپنا کراتے پھڑتے ہو جانے کس کس سے محبت کر کے دیکھو نا محبت کیوں نہیں کرتے محبت کر کے دیکھو نا محبت کیوں نہیں کرتے اور وہیں کسی شاعر کے لئے کہا گیا کہ اتنی آسانی سے کب اہلِ ہنر کھلتے ہیں اتنی آسانی سے کب اہلِ ہنر کھلتے ہیں جب بلندی پہ پہنچتا ہوں تو پر کھلتے ہیں جب بلندی پہ پہنچتا ہوں میں کیسے شاعر کو آواز دے رہی ہوں جو یقیناً آج جن کو عزاز سے بھی نمازہ گیا ہے اور کوئیت سے تشریف لائے ہیں افروز عالم صاحب کو میں بہت ہی عدب سے آواز دے رہی ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں ہمارے مہمان شاعر ہیں میں چاہتی ہوں زوردار تعلیوں کے ساتھ آپ استقبال کریں افروز عالم صاحب کا بہت بہت شکریہ دوستوں شیر پیش کرنے کا حکم ہوا ہے طویل گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں ہے بات وہیں سے ہم بھی شروع کریں گے لیکن تھوڑے اشارے کے ساتھ ای وی ایم مشین ساری چیزیں ہوں گی لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے نظم سمئے کہ چند مصرے آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں میرے سامنے دیکھیں گا ہزاروں سال کی تاریخ میرے سامنے کئی کوندھتی تلواریں ٹوٹیں دیکھتے دیکھتے کئی سورما شہید ہوئے کھر دو جنوں کی میں نے کتنی جنگیں دیکھیں میں نے دیکھا سوری پتر کو بیوش ہوتے کئی شاہوں کے آنڈھے پڑے پرچم دیکھیں یہ اور بات کے خاموشی میری فطرت ہے میری آنکھیں لیکن بند کبھی نہیں ہوتی بڑے سلیکے سے میں سب پیوار کرتا ہوں مجھے پرخنے کی کیا تمہیں ضرورت ہے کہ میں تو سمائے ہوں میں سمائے ہوں شکریہ تھوڑی سی محنت کرنے پڑے گی تعلی آپ بجانہ بند کر دیں اور شاعری کے ساتھ ہو جائیں چند اشار میں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں نوجوان لوگ اتنے دیر کے لیے سبر کا مظاہرہ کریں آپ کے لیے ترنم سے غزل اختتام پہ پیش کی جائے گی غروب شمس پہ میں پہلی سب سے اجازت چاہوں گا غروب شمس پہ بدلے گا آسماء کا مزاج غروب شمس پہ بدلے گا آسماء کا مزاج بڑھے گی میری عذیت کسی کو کیا معلوم وہ شام ہوتے ہی یوں میرا ہاتھ چھوڑے گا یہی ہے حسن کی عادت کسی کو کیا معلوم غروب شمس پہ بدلے گا آسماء کا مزاج بڑھے گی میری عذیت کسی کو کیا معلوم وہ شام ہوتے ہی یوں میرا ہاتھ چھوڑے گا یہی ہے حسن کی عادت کسی کو کیا معلوم شیر دکھا جائے کہ بہت ہی دیر سے کلیوں کو نیند آئی ہے اس سے میں توجہ چاہوں گا اس پہ بہت ہی دیر سے کلیوں کو نیند آئی ہے نصیمِ صبح سے کہہ دو قدم دبا کے چلے بہت ہی دیر سے کلیوں کو نیند آئی ہے نصیمِ صبح سے کہہ دو قدم دبا کے چلے لپٹنا جائیں کہیں خار بڑھ کے دامن سے بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں داہنید ادھر بائیں طرف خصوصی ان لوگوں کے لئے یہ شیر کہ لپٹنا جائیں کہیں خار بڑھ کے دامن سے کلی کو چاہیے دامن بچا بچا کے چلے بہت ہی دیر سے کلیوں کو نیند آئی ہے نصیمِ صبح سے کہہ دو قدم دبا کے چلے لپٹنا جائیں کہیں خار بڑھ کے دامن سے کلی کو چاہیے دامن بچا بچا کے چلے شیر دکھا جائے چار مصرے اور جنون جاگ ذرا نقشہ مقدر کھینچ جنون جاگ ذرا نقشہ مقدر کھینچ نئی صدی کو نئی کربلا سے باہر کھینچ جنون جاگ ذرا نقشہ مقدر کھینچ نئی صدی کو نئی کربلا سے باہر کھینچ میں ذہنی طور پہ آوارہ ہوا جاتا ہوں میں ذہنی طور پہ آوارہ ہوا جاتا ہوں میرے شعور مجھے اپنے حد کے اندر کھینچ ایک غزل کی گنجائش اگر آپ اور دے دیں ترنم سے پڑھیں ترنم سے پڑھیں چلی آئے حکم ہوا ہے کہ ترنم سے شکریہ نہیں آپ حکم کر سکتے ہیں بڑی ہیں آپ اچھا آپ نے یہی بڑا بنا دیا نوجوان لوگوں کے لیے ترنم سے غزل پیش کی جائے گی آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنا واتس اپ کا پیج کھول لیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ڈراف آج آپ بنا لیں اگلے موسم کے لیے تم یہ کہتے تھے کہ دونگا میں سہارا تم کو تم یہ کہتے تھے کہ دونگا میں سہارا تم کو ہاں اسی آس پہ ہم نے بھی پکارا تم کو تم یہ کہتے تھے تم یہ کہتے تھے کہ دونگا میں سہارا تم کو ہاں اسی آس پہ ہم نے بھی پکارا تم کو ہاں اسی آس پہ تیری امید میں تیری امید میں پتھر سا ہوا جاتا ہوں بیٹا یہ یہ عدب کی محفیل ہے اور یہ عظم کیمپس کا ہال ہے اس بات کا خیال رکھئے گا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہنچنے میں ڈیرھ منٹ کا ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے تیری امید تیری امید میں پتھر سا ہوا جاتا ہوں جب کبھی آؤ دکھاؤں یہ نظارہ تم کو جب کبھی آؤ دکھاؤں یہ نظارہ تم کو ایک آدھ دو شیئر اور سماعت فرمائیں بہت تو جو طلب شیئر رہی ہے مولنا ایک بجھتے ہوئے ایک بجھتے ہوئے سورج سے صدا یوں آئی ایک بجھتے ہوئے سورج سے صدا یوں آئی ایسے تو فانی دیتے ہیں کنارہ تم کو ایسے تو فانی دیتے ہیں کنارہ تم کو جن کی کلیوں کو مسلنے سے نہیں ڈرتے ہو کیا بات ہے جن کی کلیوں کو جن کی کلیوں کو مسلنے سے نہیں نہیں ڈرتے ہو انچ منزار فیزاوں نے نکھارا تم کو انچ منزار شکریہ ایک شیر اور سماعت فرمائے پھر میں اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا جب تیرے حسن کے جادو میں گرفتار ہوا جب تیرے حسن کے جادو میں گرفتار ہوا تفریشتے نے تجسس سے نہارا تم کو تم یہ کہتے بہت بہت شکریہ دوستو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی